اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے شاروخ خان کی اس مووی کے بارے میں جس کی وجہ سے شاید شاروخ خان کو انڈیا سے نکال دیا جائے اور شاروخ کو بھی پتا ہے اس وقت پورے انڈیا میں ہندووں نے مظاہرہ شروع کر دیا ہے شاروخ خان کے خلاف اور کیا شاروخ خان ملک چھوڑ کر کون سے ملک جانے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اگاہ کریں گے ناظرین اگر ویڈیو پیاری لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاروخ خان کی نئی فلم پتھان ریلیز ہونے سے پہلے ختم ہونے جا رہی ہے اب آپ کو بتائیں گے ہندووں نے کیسے شاروخ خان کے خلاف گیرہ تنگ کر دیا فلم پتھان شاروخ اور دیپیکہ کا آئٹم سانگ بے شرم رنگ اس وقت سوچل میڈیا پر بہت وائرل ہے اس سانگ میں دیپیکہ نے بکنی پہنی ہے اور اس سانگ کا ٹائٹل بے شرم رنگ ناظرین بے شرم رنگ نے انڈیا میں تحلکہ مچا دیا کیونکہ دیپیکہ نے زافرانی کلر کی بکنی پہنی ہوئی تھی اور یہ ہندووں کے پندت زیادہ تر یہ رنگ پہنتے ہیں دنیا کے مقبول ترین سپر سٹار بالی وڈ کنگ شاروخ اور دیپیکہ کو معلوم نہ تھا کہ ایسی صورتحال بھی ہوگی شاروخ خان نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ناظرین آپ نے ایک اور مووی بھی دیکھی ہوگی سوریہ ونچم یہ فلم اکشے کمار اور کترینہ کیف کی ہے اس مووی میں ٹپ ٹپ برسہ پانی سانگ پر آپ نے دیکھا ہوگا اکترینہ کیف نے بھی زافرانی رنگ کی بکنی پہنی ہوئی تھی اب اس پر کیوں تنقید نہیں کی جاری کیونکہ اکشے کمار ایک ہندو ہیں اور موڈی کے قریب ہی دوست ہیں اگر کسی مسلمان جیسے شاروخ نے مووی بنائی تو پھر یہ مسئلہ کیسے کیوں آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں ہندووں کو زیادہ آزادی اور مسلمانوں کے خلاف گیرہ تنگ پتھان مووی کے بعد بالی ووڈ کنگ شاروخ خان نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ کس ملک میں جائیں گے آج کی ویڈیو میں بھی یہ بھی بتانے جا رہے ہیں خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ شاروخ خان کے والد کا نام میر تاج محمد ہے اور شاروخ کے والد کا تعلق پاکستان سے تھا اور پھر یہ انڈیا شیفٹ ہو گئے انیس سو اٹھتر میں میر تاج محمد پھر پاکستان انیس سو اٹھتر میں آئے اور ان کے ساتھ شاروخ خان بھی تھے ناظرین بالی ووڈ کے کنگ شاروخ خان کا تعلق پاکستان کے شہر پشاور سے ہے اور ان کے اباؤ اداد پشاور کے شہر قصہ خانی بزار میں رہتے تھے ناظرین سب سے بڑی اور پاکستان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ شاروخ خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب پاکستان میں دوبارہ شیفٹ ہونے والے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ شاروخ خان کو پاکستان میں پائیں گے اور شاروخ خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو آگے لے کر چلیں گے ناظرین کیا آپ شاروخ خان کا پاکستان آنے پر استقبال کریں گے اپنی رائے کمنٹس بکس میں ضرور دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ملک ساجد کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان